اسلام علیکم ایسپائرنس آج ہم ان چینجنگ کو دیکھیں گے جو ایٹین ایمینڈمنٹ کے بعد پاکستان کے فیڈرل سرٹرکچر میں آئی اور ان ایمینڈمنٹ کے ریزلٹ میں جو چینجنگ آئی ان کو آج کل کریٹسائز ہوئے کیوں کیا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ کو فیڈرل سرٹرکچر یعنی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے باہرے میں پتا ہونا چاہیے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے کہ جس میں اپر ٹو لائر لیول جو ہے پاور جو ہے ان کی ڈیولوشن ہوتی ہے جس طرح یو ایس میں بھی ہوتا ہے یعنی ساری کی ساری پاور جو ہے سینٹرل گورنمنٹ یعنی پریزیڈنٹ اور پرائم نیسٹر یا پارلیمنٹ کو نہیں دی جاتی بلکہ جو ہے پروینشل لیول پہ بھی جو ہے پاور ڈرانس میٹ ہوتی ہے اور پروینش جو ہے وہ اپنی مرضی سے لاز بنا سکتے ہیں اور ان کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو کیونکہ پاکستان ملٹی اتھنیک ہے اور ملٹی لنگویسٹک کنٹری ہے اور پروینش کی اپنی لینگویج اپنا کلچر ہے تو اس لئے اپنی مرضی سے وہ اپنے لاز بنا سکتے ہیں اور ان کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں ایجوکیشن سے لیلیٹی ہے ہیلس سے لیلیٹی ہے یا اپنے کوئی بھی پرویلم سے لیلیٹی ہے تو لیکن پاکستان میں کیونکہ فیڈرال فرم آف گورنمنٹ بیسٹ فرم آف گورنمنٹ ہے لیکن ایسی کونسی ریزن سی جن کی وجہ سے دین امینمنٹ کی ضرورت پڑی ایسے تو فیڈرال گورنمنٹ بیسٹ تھی لیکن پاکستان میں بیسٹ طور پر یہ ورک نہیں کر رہی تھی اس کی کچھ ریزن سی جس طرح بریٹیش ایڈمنیسٹریشن کیونکہ پاکستان کا جو سارے کا سارا پارٹ ہے یہاں پہ پہلے ڈویین سے پہلے جو ہے بریٹیش رول کر رہے تھے اور بریٹیش جو ہے ان کے جو ہے فیڈرال فرم آف گورنمنٹ نہیں ہوتی بلکہ وہاں پہ جو ہے منارک ہوتے ہیں اور منارک جو ہے وہ اپنے گنٹری کو رول کر رہے ہوتے ہیں اور یعنی ساری کی ساری جو ہے سینٹل گورنمنٹ کو جو ہے پاور جاتی ہے جس طرح وہاں پہ ابھی بھی جو ہے بادشاہی نظام ہے تو اسی کا اثر جو ہے پاکستان کی ایڈمنیسٹریشن میں تھا اور پاکستان کے ڈیفرنٹ انسٹیٹوشن میں تھا تو یہی مین ریزن تھی جس کی وجہ سے پاکستان میں فیڈرال فرم آف گورنمنٹ صحیح طور پر ورک نہیں کر رہی تھی اس طرح آئیشہ جلال نے اپنی دس ٹرگل آف پاکستان بک میں بھی یہ بات کہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی یعنی پاکستان اتنے پارٹس میں ڈوائیڈ ہوا ہوئے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے بریٹیش رول کر رہے تھے یعنی یہاں پہ آرٹوکریٹک پلیسیز تھی ایسی جن کی وجہ سے یہ ڈوائیڈ ہوا ہوا تھا یعنی لنگویسٹی کو کلچرل ڈائیورسٹی اس کی ریزن نہیں ہے بلکہ آرٹوکریٹک پلیسیز ہے سٹیٹ مینجر کی جو یہاں پہ پہلے رول کر چکی ہیں تو یعنی بریٹیش ایڈمنیسٹریشن کا اثر ہی تھا جس کی وجہ سے پاکستان میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ جو ہے صحیح ورک نہیں کر رہی تھی اور سیکنڈ اگر اس میں دیکھا جائے تو پاکستان نے سٹارٹ میں انڈین ایکٹ آف نائنڈی تھرٹی فائیو کو اڈوپٹ کیا ہوا تھا انڈین ایکٹ کے تحت اگر دیکھا جائے تو ساری کی ساری جو ہے پاوز جو ہیں وہ ہیڈ آف سٹیٹ کو جاتی ہیں جو پروینس لیول پہ کوئی بھی پاوز نہیں جاتی بلکہ سارے کی ساری پاوز جو ہے ہیڈ آف سٹیٹ کو جاتی ہیں اب جب ہیڈ آف سٹیٹ سٹرونگ ہوگا تو ریزرلٹ میں جو ہے باقی سارے کنٹریز کو بہت سے چلنجز فیس کرنا پڑیں گے جس طرح اگر ہم یو ایس کی بات کریں تو یو ایس میں بھی جو ہے زیادہ پاوز جو ہے پریزیڈنٹ کو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ چلنجز بھی اس کی وجہ سے فیس کرنے پڑے ہیں تو سٹرونگ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے یہ جو انڈین ایکٹ آف 1935 تھا یہ ٹھیک نہیں تھا اس کے بعد پاکستان میں جو ہے کنسٹیٹوشن میں بھی کافی ڈیلے آیا سٹارٹنگ میں جس کی وجہ سے فیڈرل سسٹم میں بہت سے ایشوز ہو زیادہ بڑھ گئے تھے اور اس کے بعد پھر بعد میں جو ہے آنورز مارشلال لگتے رہے ہیں اور مارشلال لہ کی وجہ سے جو ملٹری ڈکٹیٹرز تھے انہوں نے 8 اور 17 امینڈمنٹ کی کنسٹیٹوشن میں ان کے تحت کیا تھا کہ ساری کی ساری جو پاوز ہیں وہ پریزیڈنٹ کو دے گی تھی کیونکہ یہ مارشلال لگاتے ہیں تو پھر جو چیف ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اور اس لیے انہوں نے ساری کی ساری پاوز جو ہے پریزیڈنٹ کو دے دی جس طرح پہلے مشارف آیا اور اس کے بعد جنرل سے آیا تو انہوں نے ساری کی ساری جو ہے 8 اور 17 امینڈمنٹ کر کے ساری پاوز جو ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے جو ہے پریزیڈنٹ کو دے دی تھی تو اسی طرح جو ہے یہ کچھ ریزن تھی یعنی بریٹیش ایڈمنٹریشن کا اثر اور اس کے بعد انڈین ایکٹوپ نائی تھی تھرٹی فائیو اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری ریزن سے جس کی وجہ پاکستان کا فیڈرل سٹرکچر جو ہے بہت زیادہ ویک ہو گیا تھا تو ویسے تو پاکستان ڈیموکریٹی گورنمنٹ ہے اس لیے پاکستان کے فیڈرل جو سٹرکچر تھا اسے بھی بہت زیادہ سٹرون ہونا چاہیے تھا پھر اس لیے 2010 میں جو ہے پاکستان میں 18 امینڈمنٹ کی گئی اور 18 امینڈمنٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے 18 امینڈمنٹ کے تحت فیڈرل سٹرکچر میں جو چینجنگ آئی اس میں سب سے پہلے نمبر وان پہ آ جاتی ہے کہ پاکستان میں جو ہے باؤنڈریز بنائی گئے سیول میلٹری ریلیشن میں باؤنڈریز اس طرح بنائی گئی کہ میلٹری جو ہے وہ انٹریفیئر نہیں کرے گی اگر انٹریفیئر کرے گی تو یہ آرٹیکل سکس میں امینڈمنٹ کی گئی کہ اگر کوئی بھی جو ہے اپنی پاور کو شو کرے گا یا پھر پاور کا یوز کر کے وہ اپنے کانسٹیوشن کے اگینس جائے گا تو اسے گدار کہا جائے گا یعنی اس طرح اس میں واضح طور پر جو کانسٹیوشن میں یہ چیز شامل کر دی گئی تھا کہ جو ہے ماشاءاللہ نہ لگ سکے کیونکہ یہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہی اکنومک سٹیبلیٹی کے پیرلل ہے تو اس لیے یہ دونوں ہی چیزیں بہت ضروری ہیں تو اس لیے اس کے بعد سیکنڈ چیز جو اس میں کی گئی کنکرینٹ لیسٹ کو جو ہے ابولش کر دیا گیا کنکرینٹ لیسٹ کیا تھی اس میں جو ہے کنکرینٹ لیسٹ میں کچھ سبچیکٹ شامل ہوتے ہیں جس میں جو ہے پارلیمنٹ اور جو سٹیٹ کی لیجسلیچر ہوتی ہے وہ لاز بناتی ہے اور پھر ان لاز کو جو ہے آگے ایمپلیمنٹ کرواتی ہے لیکن اس میں کیا کیا گیا اس میں جو ہے کنکرینٹ لیسٹ کو ابولش کر دیا گیا یعنی ساری کی ساری جو یہ لاز بنانے کی پاور ہے یہ بھی پرووینس کو دے دی گئی کہ پرووینس کی جو ہے اپنی لیجسلیچر ہو گیا وہ اپنے پرووینس کے تحت اپنی مرضی سے لا بنائے گی اور لا کو اپنے پرووینس میں جو ہے امپلیمنٹ کروائے گی اس کے بعد جو تھرڈ چیز کی گئی ایٹین مینمنٹ کے تحت کہ پریزیڈنٹل پاور جو ہے ان کو لیمٹیٹ کر دیا گیا یعنی جو ملٹری ڈکٹیٹرز تھے انہوں نے پاور پریزیڈنٹ کو دے دی تھی تو ایٹین مینمنٹ کے بعد جو ہے پاور جو ہے پریزیڈنٹ کی وہ لیمٹیٹ کر دی گئی تھی یعنی اس میں کچھ آرٹیکل میں چینجی گئی جس طرح آرٹیکل فورٹی ایٹ میں اس میں جو ہے کہا گیا کہ پاور جو ہے پریزیڈنٹ کی بجائے پرائیمنسٹ کو دی جائے اسی طرح آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بھی ہے اس میں بھی کہا جو پریزیڈنٹ کی پاس پاور ہے پارلیمنٹ ڈیزول کرنے کی اس کو بھی رموو کر دیا گیا یعنی جو پریزیڈنٹ اپنی مجزی سے کوئی بھی پارلیمنٹ کو کبھی بھی ڈیزول نہیں کر سکتا ہے اور اس کے بعد آرٹیکل سیمیڈی فائی ہے اس میں بھی اس کی جو لیجسلیچر کی جو پاور تھی اس کو بھی جو ہے تھوڑا منیمائز کیا گیا یعنی اس طرح ڈیفرنٹ جو ہے پریزیڈنٹ کی پاور جو ہے اس کو لیمٹیڈ کیا گیا اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ میں اس میں جو ہے پرائیمنیسٹر کا رول ہے وہ بھی نحاس کر دیا گیا جس طرح آرٹیکل 101 اس میں کہا گیا کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ سب سے پہلے اگر کوئی بھی پروینس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی گورنر کے اپوائنمنٹ کرنی ہوگی تو وہ سب سے پہلے پرائیمنیسٹر سے اڈوائس لے گا اسی طرح پھر چیف جب چوز کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی سب سے پہلے جو ہے پرائیمنیسٹر کو کنسلٹ کیا جائے گا پھر اس کے بعد ہی کوئی بھی نیوز چیف جو ہے اسے پوائنٹ کیا جائے گا اسی طرح پھر بعد میں جو لاسٹ پہ آ جاتی ہے کہ اس میں فیڈرل سٹر اکسیس ریلیٹیڈ جو امینمنٹ کی گئی اس میں آ جاتی ہے کہ جو نیچرل سورسز ہیں جس طرح منرلز آ جاتی ہیں لینڈز آ جاتی ہیں تو ان سے جو ہے پرووینس خود اپنی مرضی سے جتنے بھی بینیفٹ لینا چاہ سکتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں یعنی اپنی ایتھورٹی کو یوز کر سکتے ہیں لینڈز پہ اور منرلز پہ تو اسی طرح اس میں ڈیفرنٹ جو ہے امینمنٹ کی گئی بیسیکل اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو دیموکریٹیکلی زیادہ سے زیادہ سٹرونگ بنایا جائے اور پاور جو ہے پرووینس لیول پہ بھی جی جائے تاکہ جو ہے بعد میں ایشیوز نہ آئیں اور پاکستان میں جو ہے نیشنل انٹیگریشن جو ہے وہ قائم دے لیکن پھر بعد میں جو ہے ایک بار تو یہ کوشش کی گئی پاکستان کے سٹرکچر فیڈرس سٹرکچر کو سٹریند کرنے کی لیکن پھر بعد میں یہ کیونکہ پاکستان میں لاز تو بن جاتے لیکن ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا تو اس لیے پہ یہ جو ڈیولوشن ہوئی تھی ایٹین مینمنٹ کے ریزلٹ میں تو یہ پھر نائٹ میر ایک پرووینس کے لیے بن گئی کیونکہ اسے جو ہے مکمل طور پہ پاکستان کے پاس اتنا تو اتنے ریسورسز ہیں نہ ہی اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ یہ سارا کچھ جو ہے ایٹین مینمنٹ میں جو چینجنگ آئی ہے اس کو میریج کر سکے تو اس کی وجہ سے اور اس کے بعد جس طرح ملٹی انٹرفیرنس ہے وہ بھی ختم نہیں ہوئی جس طرح ابھی باجوا جب ریٹائر ہوا ہے ریزائن دیا اس نے تو اس نے سپیچز کی ہیں ویسے تو انہوں نے کہا کہ وہ نیوٹرل ہے پولیٹکس میں لیکن پھر بھی ساری سپیچ ان کی پولیٹیکل بیس سی تو اسی لیے یعنی کبھی بھی جو ہے پاسٹ کا جو اثر ہے وہ نہیں جا سکتا اور پاکستان میں ملٹی انٹرفیرنس ڈریکٹ نہیں لیکن انڈریکٹ جو ہے وہ انٹرفیرنس جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اسی طرح پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ ایٹین امینڈمنٹ کے بعد بھی سٹرونگ نہیں ہو سکی اگر انڈ پہ کنکلیٹ کیا جائے تو ایٹین امینڈمنٹ جو ویسے تو دیکھا جائے تو اس کے جو ہے بہت زیادہ بینیفیرٹ تھے اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے پروپر طور پر دیکھنی ہے کہ اگر امپلیمنٹ کرنے کے بعد بھی اگر اس میں کوئی چینجنگ کرنے کی ضرورت پرتی ہے پاکستان کے نیو سچویشنز کے اکورڈنگ تو امینڈ کیا جا سکتا ہے اس کو لیکن سب سے پہلے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے کیونکہ پاکستان کی جو ہے کنسٹیٹوشن میں بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اور ایٹین امینڈمنٹ میں بھی پاکستان کی پارلیمنٹری کریکٹر کو ہی اس میں سٹرونگ کیا گیا ہے سٹرینٹر کیا گیا ہے تو اسی لیے سب سے پہلے ایٹین امینڈمنٹ کو امپلیمنٹ کیا جائے اس کے بعد اگر کچھ challenges ہیں تو اس amendment کو بھی amend کیا جا سکتا ہے